قرآن پاک میں ایک ایسی سورہ موجود ہے جس کو جب بھی پڑی جاتی ہے جاہے تو سواب کے حساب سے یا اپنے مقصد یا حجت کو پانے کے لیے یا تو روحانیت کے حساب سے تو وہ اتنی تیجی سے افیکٹ کرتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے جی ہاں اگر یہ سورہ کو آپ چاہے کسی بھی کام یا مقصد یا نیک نیت سے کرتے ہیں تو اس کا ریجلٹ آپ کو انشاءاللہ ملتا ہی ملتا ہے یہ سورہ پڑھنے میں بھی اتنی آسان اور چھوٹی ہے کہ کوئی بھی مومن بھائی بہن آسان اسے اس کا عمل کر سکتے ہیں تو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جلالی سورہ ہے اور اس سورہ کی تاثیر فوری طور پر ظاہر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے موقع بڑے ہی معصوم اور تیج ہیں یعنی جب بھی کوئی اس سورہ کو وظیفے کے طور پر پڑھنا سرو کرتا ہے تو اس کے موقع اللہ کے حکم سے فوراً عمل کرنے والے کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور عمل کرنے والے کے لیے گیابی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو نظر نہیں آنے والے اور نہ ہی آپ کے ساتھ کوئی حرکت کرنے والے ہیں ان کا کام صرف آپ کی گیابی مدد کرنا ہوتا ہے تو جب بھی کوئی پریسان حال بندہ اس سورہ کی تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لیتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ وہ دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا یہ وہی سورہ ہے جس کے بغیر دنیا کا ہر عامل ادھورہ ہے ہر عامل کی یہ پسند دیدہ سورہ ہے اور یہ سورہ ہے سورہ مزمل سری تو آج میں آپ کو اس کا ایک بہت ہی آسان لیکن اتنا تیج اثر وظیفہ پیز کرنے والا ہوں کہ آپ یہ عمل کرے بغیر نہیں رہ سکتے آپ چاہے جو بھی چیز پانا چاہتے ہیں یا آپ کی جو بھی دلی تمنا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے بلکل صحیح رہے گا صرف گیارہ دن کا یہ عمل ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین تو اس سورہ کے ہزاروں عمل ہر دن لاکھوں لوگ کرتے ہیں کیونکہ اس کی تاثر ہی کچھ ایسی ہے آج تک جس نے بھی اس سورہ کے وظیفے کیے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعائی قبول فرمائی ہیں گیارہ دن میں انشاءاللہ تقدیر پلٹ دے گا یہ عمل جلالی قرآنی سورہ کا یہ عمل جس سے اپنی مرادوں کے لیے اب مایوس نہیں ہونا ہے تو جو کوئی بھی یہ عمل کرنے والے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور ایسی ہی مجید ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل القرآن این حدیث کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اس عمل کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ آپ کی حاجت چاہے جو بھی ہو ریزق، دولت، عزت، سہرت، نوکری، شادی، دکان، مکان، گھر، لڑائی جھگڑے، کارڈ کچھری کے مسائل یا پڑائی یا انٹریو میں کامیابی تو ان تمام حاجتوں میں سے کوئی ایک حاجت کے لیے ہی عمل کرنا ہے صرف ایک حاجت کے لیے ایک عمل کرنا ہے اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو جب تک ایک عمل کی گیارہ دن کی مدت پوری نہیں ہو جاتی اس عمل سے دوسری حاجت کے لیے عمل اس عمل سے نہ کرے صرف ایک حاجت پر ہی فوکس کرنا ہے تو یہ عمل اگر آپ حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو صبح فضل کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے صرف یہی وقت رہے گا حاجت کے لیے اب یہاں کو یہ سوال نہ کرے کہ میں اس کو فلا فلا وقت پر کروں یا نہیں تو یہ عمل حاجت کے لیے فضل کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے تو سب سے پہلے فضل کی نماز کو ادا کر لیں اس کے بعد وہیں جاں نماز پر بیٹھ کر اپنی حاجت کو دل میں رکھ کر سب سے پہلے تین مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے اور پھر بسم اللہ صرف پڑھ کر پہلے یہ چھوٹا سا اذکار صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الاہ یا ایوہ المزمل تو اس طرح سے سورہ پڑھنے کی سروات کرنی ہے اس طرح سے کل ملا کر سورہ مزمل صرف کو گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور جب بھی سورہ مزمل صرف کو پڑھیں گے تو پہلے بسم اللہ صرف اور پھر لا الہ الاہ یا ایوہ المزمل اور پھر پوری سورہ مزمل صرف کو آخر تک پڑھ لیں تو اس عمل کا طریقہ بہت ہی آسان ہے بس اس کے سروع میں لا الہ الاہ کو لگانا ہے اور پھر پوری سورہ مزمل صرف کو پڑھ لینی اور پھر آخر میں بھی تین مرتبہ کوئی سب درود پاک پڑھ کر اپنی حجت کی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے اس طرح یہ عمل کم سے کم گیارہ دن یا تو پھر اکیس دن یا تو پھر اکتالیس دن کر لینا زیادہ سے زیادہ اکتالیس دن میں کسی بھی مسئلے کا حل آپ کے سامنے ہوگا یا آپ کی حجت یا مراد پوری ہو کر رہے گی اب ایک ضروری بات یہ ہے کہ اس سورہ کو اس عمل میں گیارہ مرتبہ ہی پڑھنی ہے گیارہ سے کم نہ ہو اور گیارہ سے زیادہ بھی نہ ہو یہ یاد رکھیں اب اس عمل کے جریعے آپ چاہے تو استخارہ بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ کا کوئی سوال ہے جو آپ کو مل نہیں رہا یا آپ کوئی کام کرنے جا رہے یا کوئی سادی کا رشتہ ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں یا کوئی بجنس شروع کر رہے آپ کے لیے یہ صحیح رہے گا کی نہیں یا تو جو بھی آپ کا سوال ہو اور آپ اللہ پاک سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے صحیح ہے یا نہیں تو یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن استخارہ کے لیے یہ عمل فضل کی نماز کے بعد نہیں کرنا ہے بلکہ رات میں سونے سے پہلے طریقہ بلکل وہی ہے جو آگے میں نے حاجت کے لیے بتا دیا اب یہاں پر آپ کو کوئی دعا نہیں کرنی بس عمل کرنے کے بعد اپنے بستر پر جا کر سو جانا یہ عمل کی مدت بھی کم سے کم گیارہ دن کی اگر گیارہ دن میں خواب میں جواب نہ ملے تو اس کو آگے جاری رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو خواب میں کوئی نہ کوئی حسارہ ملے گا ضرور اور اگر آپ کسی اللہ کے ولی کے جری آپ کے سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو پھر استخارہ کی نیت سے عمل کرنا ہے اور عمل کرنے کے بعد آپ نے جو گیارہ مرتبہ سورہ مضمبل ساریب کو پڑی ہے اس کا سواب اس بجرگ کو ہدیہ پیس کر دینا جیسے مثال کے طور پر مان لو کہ آپ سرکار گوست پاک سے اپنے سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو عمل کرنے کے بعد عمل کا سواب سرکار گوست پاک کو ہدیہ پیس کر دینا اور پھر اپنے بستر پر جا کر سو جانا ہے اب سواب اس طرح پیس کر دینا ہے یا اللہ تعالی میں نے جو گیارہ مرتبہ سورہ مضمبل ساریب کو پڑی ہے اس کو پڑھنے میں جو بھی خطہ لگجس ہوئی ہے تو اسے معاف فرما اور اس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا جو بھی سواب ہے وہ سواب سرکار گوست پاک کو میں نے ہدیہ پیس کر دیا تو بس اتنا کہہ دینا تو یہ تینوں طریقوں میں عمل کا طریقہ سیم ہی رہے گا جیسے حاجت کا طریقہ پیس کیا ہے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ حاجت کے لیے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور اگر استخارہ کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو سونے سے پہلے کر لینا انشاءاللہ یہ وظیفہ کمان سے چھوٹے تیر کی طرح کام کرتا ہے ویسے بھی سورہ مضمبل ساریب کے تمام وظیفے پاورفل ہی ہوتے ہیں یعنی فوراں اثر کرتے ہیں لیکن اس کے لیے نمازوں کے پابندی بہت ضروری ہے ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ یاد رکھیں اور یہ عمل رزق روزگار دولت اور نوکری کے لیے اور امتحان میں اچھا ریجلٹ پانے کے لیے خاص طور پر کیا جاتا ہے اس عمل سے لاکھوں لوگوں کو رزق روزگار اور نوکری حاصل ہو چکی تو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جلالی سورہ ہے اور اس سورہ کی تاثیر فوری طور پر ظاہر ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے موقع بڑے ہی معصوم اور تیج ہیں یعنی جب بھی کوئی اس سورہ کو وظیفے کے طور پر پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے موقع اللہ کے حکم سے فورا عمل کرنے والے کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں اور عمل کرنے والے کے لیے گیابی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی بہن اس عمل کو گیارہ دن سے زیادہ کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے حیث کے دنوں میں یہ عمل نہ کرے اور جب پاک صاحب ہو جائے تب آگے جتنے دن عمل کیا تھا اس کی گنتی کرتے ہوئے عمل کو آگے جاری رکھ سکتی ہے اور عمل کے دن مکمل کر سکتی ہے تو کون کون یہ عمل کرنے والے ہیں وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر اس عمل کے تعلق سے آپ کا کوئی سوال ہے تو بھی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہم سے واتس اپ چینل کے جریعے جوڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے واتس اپ چینل کا لنک نیچے ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے آمن اللہ حافظ